لوگوں کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے آج اس خواب کو پورا کیا اور میرے والد صاحب بھی آج بہت خوش ہوں گے جو اس دنیا میں ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ان پانچ سال میں میں لگاتار کوشش میں رہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آج اس کا فعل عطا کیا دیکھئے آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کوچنگ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ہے کہ آپ دیکھو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا سا فون ہے آپ اس کا استعمال صحیح سے کریے آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ اس سوشل میڈیا سے آپ نالیج حاصل کرے اپنی جو نالیج ہے اس کو گہن کریے اور سوشل میڈیا یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو اس پہ اتنی ابھی میٹی یا لیاں گائیڈنز بر بر کے ہیں بس انسان کی تڑپ ہونی چاہیے جس انسان کی تڑپ ہوتی ہے اس کے لئے پھر راستے خود با خود کھل جاتے ہیں یہ نیٹورک کا ایشو رہتا تھا لیکن میں یوزولی کوشش کرتا تھا کہ جو لیکچر میں دیکھوں میں اسی کو ساتھ ساتھ اس کے نوٹ بناتا تھا اور انہی نوٹس کو پھر ریوائز کرتا تھا اگر بعض اوقات کبھی کبھار نیٹ چلا بھی نہیں لیکن میں نے جو نوٹس بنائے تھے میں اس کو ساتھ ساتھ پھر ریوائز کر اور ان دنوں میں کوشش کرتا تھا کہ جو میں نے پیچھے پڑا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں اور یہ چیزوں کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں گے اپنا آپا نہیں کھویں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملتی ہے یہ سہرہ آج میں اپنی ماں کو باندھوں گا ان کا بہت زیادہ رول ہے میری اس کامیابی میں تو ان کے لئے یہ حقیقت میں بولتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہیں تو یہ جنت میری ماں نے میرے لئے تیار کی باقی بچوں کے لئے یہی میسیج ہے کہ انسان کو زند زندگی میں ایک گول سیٹ کرنا چاہیے جو بھی گول ہو ایک اچھا گول سیٹ کرنا چاہیے اور جو بھی بھرے آدات ہیں ان آداتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے سوشل میڈیا اور موبائل نیٹورک کا زمانہ ہے اس کو صحیح سے استعمال کرے اس کے جتنے بھی پوزیٹو اثرات ہیں ان کو کوشش کرے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے نگیٹیو سے دور رہے اور زندگی میں ایک ڈسپنل لائے جس انسان کی زندگی میں ڈسپنل آیا وہ زندگی میں کچھ ب دور رہا توڈ ہے موسیقا موسیقا موسیقا